ایک روزہ رہداری ریمان دے دیا گیا آز نیب آفس لاہور منتقل کیا جائے گا وکیل کی خواجہ عاصف کی استعداد مسترد خواجہ عاصف کہتے ہیں نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈائے سال سے پارٹی کو توڑنے اور میاں نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کا بیانیاں مضبوط ہیں لیگی رانوماؤں کی نیب اور حکومت پر تنقید ایسن اقبال کہتے ہیں خواجہ عاصف کو بے بنیاد کیس میں گرفتار کیا گیا کیا نیب عمران خان سے سوال کر سکتا ہے گرفتاریوں سے تحریک کمزور نہیں پڑے گی رانہ سناولہ بولے نون لیگ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے خواجہ عاصف کی گرفتاری جبر اور ظلم ہے ابھی اس صیفوں کا فیصلہ نہیں کیا مریم نواز اور مولانا فضل رحمان کی آج اہم ملاقات سینیٹرزمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے پر مشابت ہوگی نیب کی انتقامی کاروائیوں سیاسی صورت حال جی پی ایم کی آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا مسلم لیگ نون کے بیشتر ارکان زمنی الیکشن اور سینیٹ انتخابات میں حصہ لینے کے حامی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے نون لیگ کے اجلاس میں ارکان کی رائے حتمی فیصلہ اگلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہوگا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگے چیئرمن سادق سنچانی کی زیر سدارت سینیٹ کا اجلاس سینیٹر کلسوم پردین کے انتقال پر تازیتی قرار داخت منظور راجہ زرفور الحق کا کہنا ہے کہ آپوزیشن کے اجنڈے پر کل بات کریں گے دیپیٹی جرمن سلیمان دیوالا بولے کلسوم پردین بلوچستان کی حقوق کے لیے لڑتی رہی سبائی حکومت کا نزکاری کے خلاف آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ نزکاری کمیشن اور عدالتوں میں درخواست دائد کی جائے سپریم کورٹ کا کتنی ہل سے غیر قانونی تعمیرات سن میں سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرانے کا حکم چیف جسٹس ریونیو بوٹ کے حکام پر برہم رمانس دیئے سن میں حکومت کی زمینوں پر قبضے ہو گئے فل بزنس چل رہا ہے آپ لوگوں کا جسٹس سجاد علی شاہ نے رمانس دیئے چھٹا میں بہت ہی گڑ بڑ کی گئی حکومت نے پھر بسلی بوم کرا دیا نیپرا نے بسلی کی قیمت ایک روپے چھائی پیس سے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی امریکہ میں کرونا نومنتخب رکن کانگرس لیوک کی جان لے گیا برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم دنیا میں پھیلنے لگی یورپ جاپان جنوبی کوریا فن لینڈ جنماغ پاکستان کے بعد امریکہ میں بھی تہلا کیس سامنے آ گیا امریکی شہری نے چند روز پہلے برطانیہ کا دورہ کیا تھا پاکستان میں پولیوں کا ایک اور کیس سامنے آ گیا بلوچستان کے ظلہ مستونگ میں چودہ ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق ملک بھر میں پولیوں کیسز کی تعداد چوراسی ہو گئی ملکی فضائیہ دفاع میں بڑی پیش رہ پاک فضائیہ نے ایک اور سنگے میں لابور کر لیا پاک فضائیہ کے بلوچ سوی کی تیاریاں شروع بلوچ سوی بھارت کے حاصل کردہ رافیل سے بہتر ہے جے ایف سیمنٹین کے جبل سی تیاروں کی فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو نئے ایڈیشنل ججوں کی تقرے ہر بلداری جسس تارک محمود جانگیری اور جسس بابر ستار نے حلف اٹھایا چیف جسس اتر من اللہ نے دونوں ججوں سے حلف لیا سردی آئی گیس گئی مول بھر میں گیس کا بہران شدد اختیار کر گیا گھروں میں خانہ پکانے میں مشکلات کراچی میورنگی ٹاؤن، شاہ فیصل، ملی، فیڈرل بی ایریا اور دیگر علاقے متاثر سندھ میں سینجی سٹیشنز کو سپلائے بلد مول بھر میں سردی کی لہر، کلا، کپارا، منفی بارا، کالام، کوئیٹا، منفی نو پلواما، بارا مولا، ستور میں منفی چھے تا گر گیا بیشتر علاقوں میں مطلع ساف، کراچی میں کم سے کم تارا آہ دگری سینٹی گریڈ ریکار بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی ایم ایکس بارڈی کا انتخابی دنگل فیڈریشن آف پاکستان، شیمبر آف کارنرس اور انڈسٹری کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری یو بی جی اور ان بی جی الائنس آمنے سامنے سوات اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے کروشیا میں بھی چھ اشاریہ چار شدد کا زلزلہ کئی مکانات گر گئے گوسنیا اور سربیا میں بھی زلزلہ بھارت پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا بھارت کے سابق پولیس افسر انسی استانہ کی نئی کتاپ میں دفاعی صلاحیت کا پول کھل گیا مصنف کی سیاسی اور بیوروکریٹک اسٹابلشمنٹ پر کڑی تنکی کہتے پاکستان مقالب بیان بازی بھارتی قائدین کی عادت ہے ایراق کے سابق صدر صدام حسین کی فانسی کو چودہ برس ہو گئے ایراق کے فانسوے صدر کو اپنے ایک سو اٹالیس مخالفین کے قتل کے جرم میں سزا دی گئے تھی پاکستان میں پولیوں کا ایک اور کیس سامنے آ گیا بلوچستان کے زلہ مسنونگ میں چودہ ماہ کی بچی میں وائرس کی تصدیق ملک بھر میں پولیوں کیسس کی تعداد چوراسی ہو گئے ملکی فضائی دفاع میں بڑی پیش رہا پاک فضائیہ نے ایک اور سنگے میں لابور کر لیا پاک فضائیہ کے بلوک ٹری کی تیاریاں شروع بلوک ٹری بھارت کے حاصل کردہ رافیل سے بہتر ہے جے ایف سیون ٹین کے جبل سی تیاروں کی فضائیہ کے بڑے میں شمولیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو نئے ایڈیشنل ججوں کی تقرے ہر برداری جسس تاریخ محمود جانگیری اور جسس بابر ستار نے حلف اٹھایا چیف جسس ساتر میناللہ نے دونوں ججوں سے حلف لیا